تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹاپ فائیو ہنگنگ باسکٹ میں لگانے والے پودوں کے بارے میں تو پہلے نمبر پہ ہے یہ ایسپیرگس فرن جو کہ لو مینٹیننس پلانٹ ہے اس کو بہت زیادہ کھات کی دروت نہیں ہے لیکن اس کو پانی کم دینا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ پانی دیں گے تو اس کی جڑے انگل جائیں گی کیونکہ اس کی جڑے ہوتی ہیں ٹیوبرز جیسی گول گول سی اس کو آپ فلاورنگ دیکھیں فلاورنگ بھی لگتی ہے یہ ڈیوائیڈ بھی کر کے آپ جو ہے اس کو گرو کر سکتے ہیں اور سیٹ سے بھی نیکس پلانٹ ہے ہمارا پرپل ہارٹ اس پہ بھی کوئی پیسٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کو پورے سال فلاورنگ بھی دیتا ہے سردیوں میں تھوڑی سی فلاورنگ کم ہو جاتی کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈولمنسی پیریوڈ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ گروئنگ پلانٹ ہے اور ایزیلی ملٹیپلائی بھی ہو جاتا ہے آپ دیکھیں میں نے ایک یہ گملہ بنایا ہے کتنا زیادہ میرے پاس لگاو ہے اور یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کیا ٹوٹا پڑا تو جب پھول کھل جاتے ہیں تو آگے سے ان کو پنچ کر دیتے ہیں تاکہ اور برانچز نکلیں اور اور پھول ہیں تو نیکس پلانٹ ہے ہمارا جیڈ پلانٹ جیڈ پلانٹ کے اوپر میلی بکس کا اٹیک ہو جاتا ہے یا مائٹس کا وہ بھی فیبرری وغیرہ میں یا پھر سردیوں سے تھوڑا ٹائم پہلے ورنہ یہ ایک کونے میں ہی پڑا ہوئے میرے گارڈن کے اور آپ دیکھیں یہ جو ہے کیلنچوئی کی فیملی سے تھوڑا بلانگ کرتی ہے یہ والی ویرائٹی تھوڑی نازک ہے یہ ہر جگہ نہیں ملتی یہ ہے سپائر پلانٹ جو کہ بہت زیادہ لو مینٹیننس ہے یہ بھی کم پانی ریکوائیڈ ہوتا ہے ورنہ یہ خراب ہو جاتا ہے یہ اپنے یہ جو رنرز ہیں اس کے ذریعے گروہ ہوتا ہے اس کو نورمل پانی چاہیے زیادہ پانی نہیں چاہیے اور کھاد آپ سال میں ایک دو بار دے دیں تو اچھا ہے نیکس پلانٹ ہے ہمارا وینڈنگ جیو اس کو کوئی کھاد دینی ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو کھاد دیں گے تو یہ خراب ہو جاتا ہے اس کو بہت سال میں ایک دفعہ جو ہے تھوڑی سی کھاد دے سکتے ہیں یہ بھی ہنگنگ باسکٹ میں بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے آپ کو بہت کم ریٹ میں یہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو تھوڑا مہنگا ملے گا اور نہ آپ اگر انڈیا سے ہیں تو آپ کو تھوڑا سستہ مل جائے گا تو یہ اتیاج یوڈیو میں ملوں گا نیکس ویڈیو میں اور ہنگنگ باسکٹ یا اور نیو پلانٹس کے ساتھ تب تک کے لیے بائی